انڈیا سے یہ آئے تھے پیلی بیت کا جو نام انہوں نے رکھا انڈیا کے اندر یہ خود پیلی بیت کے رہنے والد ہے ماشاءاللہ سے میرا یہ تیل امریکہ بھی گیا ہے بنو پورے پاکستان کے نظر سرسوں کا تیل جو نا بہت سیل ہوتا ہمارا یہ اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آج کے ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی موجود ہوں میں لیاقتباد پانچ نمبر فردوس مارکیٹ کے بلکل ہی ساتھ موجود ہوں یہاں پہ میرے بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دکان آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہول چیل کی دکان ہے اور یہاں پہ بہت ہی سستے آئل موجود ہیں ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بلکل خالص تیل ملتا ہے جو کہ سرسوں کا ہوتا ہے تو آئیے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ رہیے گا آئیے ویڈیو میں مزید آگے چلتے ہیں زیتوں نے ایک پومیس ہے اور ایک ایشترا فرجن ہے ایشترا فرجن یہاں میرا یہ میں ایشترا فرجن دیتا ہوں یہ یہ چھے سو روپے پاؤ ہے ایشترا فرجن اور زیو پومیس والا ہے چار سو روپے پاؤ اور باقی جو نا چاروں مغز کا میرا تیل یہ گرتے اوبال روکنے کا ہے یہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر چیلنج ہی ہے ماشاءاللہ سے یہ چھے دن تک سرس نہیں دھویں گے آپ تیل لگائیں گی چھے دن تک لگتا تو چھے دن کے بعد ریزلز آپ کے سامنے آئے گا اور باقی جو ہے نا میرا باقی کلونجی کا تیل یہ سب یہ ملا کے لوگ لگا تھے کلونجی کا تیل اتنا فائدہ کرتا ہے آپ اپنے بچوں کو بھی سردی میں شید کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اس کو چمچے سے پھلائیں بہت فائدہ کرتا ہے پیڑے کے لیاز سے بھی آدمی کا اور باقی میری اپنی پروڈے کا بھی ہم نے یہ تیار کری ہے پیلی بیت کے نام سے یہ گرتے عبال ہونے کا بھی ہم نے یہ نیا بنایا خود اس میں تقریبا ساٹھ باساٹھ کے قریب آئٹم اس میں بنائے جڑی بھٹیوں کے تیار کر رہے ہیں یہ پیلی بیت کے نام سے ہا رہا ہے ہمارا پیلی بیت یہ گرتے عبال روکنے کے لیے دماغ کے لیے جسے جس کو مقزیاتی تیل بھی بول سکتے ہیں کہ دماغ سے سکون ہو کہ رات کو سوتے بغد یہ لگا ہے گرتے عبال روکنے کے لیے بہترین سکون والا یہ آدمی کے جسے سر میں درد بھی ہو رہا ہے ہاں کہ رات کو سوتے ہوگا لیکن تیل اگر جب تک دو دن تین دن سر میں نہیں لگے نا تو فائدہ نہیں ہے تیل لگانے کا میرا تو مشورہ ہی ہے باقی لوگ دو گھنٹے کے لیے تیل لگاتے ہیں تو پیسہ دائے کرنیلی بات ہے اور باقی یہ میرا باون جڑی بوٹی کا ہے یہ مگزیات کا تیل گلاتا ہے بل گل اس میں یہ بال گھنے کرنا ہے بال کے اندر چمک شائنی خوشکی پیدا نہیں کرتا اور باقی یہ میرے سکاکائی کا تیل ہے یہ حاملے کا تیل ہے یہ تقریباً 380 روپے پا ہوئے یہ روز دو دن تین دن کے بعد کے ریٹ ہوتے ہیں یہ فکس ریٹ نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میں ریٹ یہ بتایا یہ نہیں دیا اور یہ لوگی کا تیل ہوتا ہے جس کو ہم قدو کا بولتا ہے اور باقی جو انڈے کا تیل ہے یہ سب یہ میں ایک شکشن آئی منا کی بناتا ہوں یعنی میں نے دس تیل ملا کے دیا یہ ہزار روپے پاو بیستا ہوں بڑے بال گنے ہوتے ہیں اور عورتیں آتی ہیں کہ بھائی مجھے دس تیل بنا دو سات تیل ملا دو یہ دکان تو تقریباً انیس سو چوون اور انیس سو پشپن کی دکان ہے اور یہ لیاکتابات کے اندر ہے روپ مارکٹ کلاتی ہے یہ بہت پرانی عثمان پیلی بیت کے نام سے ہے انڈیا کے اندر بھی لیاکتابات شرافہ بزار اس سائٹ پہ اور چوبنگ سینڈرل جو فردوس مارکٹ ہے وہی سائٹ پہ یہ روپ مارکٹ ایک پرانی اس کو کچھی مارکٹ بھی کہا جاتا ہے باقی پرانی سے پرانی جوڑیا کے بعد اس کے بعد اس کا لمبر آتا ہے اور اس دکان کی جو نہیں شروع سے جو نا یہ سرسو کی تیل بیچتے ہیں انڈیا سے یہ آیا تھا پیلی بیت کا جو نام انہوں نے رکھا انڈیا کے اندر یہ خود پیلی بیت کے رہنے والد ہے اس کی ویے سے جب یہ پیلی بیت سے چھوڑ کے ادھر آئے تھا انہوں نے اپنا کاروبار کرا تو اسی نام سے انہوں نے پیلی بیت رکھا کہ پیلی بیت سے جو ہے نا ہم یہ تیل کا آغاز کرتے ہیں تو وہ سب سے یہ تی تقریباً اس دکھان کو انیس سو چوون یا انیس سو پشکن ہو گئے اس زمانے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تقریباً میر کو بھی 38-40 سال ہو گیا تو کا تیل کیا مہنگا ابھی کوکنگ وائل یہ ملین اپ ڈالڈا کی تیلی ساڑھے چھے سو چھے سو چالیس روپے کی ہے یہ وجہ سے چھے سو بیس کی ملے سرسو کا تیلی چھے سو بیس روپے کلو مل را آپ کو کلو اور یہ لیٹروں میں ملتا ہے کوکنگ جو ملتا ہے آپ کو یہ پیکنگ میں جو ہے یہ لیٹر میں اور ہم کلو میں دے رہے سو سو گرام تو یہ فرق آگیا اسی نووے روپے کا تیل کا تو یہ سرسو کا پورے مہینے میں اگر آپ کے گھر میں چار کلو خرچہ ہوتا ہے تو سرسو کا تیل جو نا تین کلو خرچہ ہوگا ساڑھے تین کلو کوکنگ جو ہے نا زیادہ ہی خرچہ ہوتا ہے اور سرسو کا تیل کیسہ ہے کہ نہ دل کی بیماری نہ ہات کی بیماری یہاں پہ تمام ناظرین کو ویلکم بیک کہتا ہوں آج کے بھی لوگ میں ہماری کوشش تھی کہ اس دوگان کے حوالے سے آپ دوستوں کو بتایا جائے کیونکہ یہ بہت ہی پرانی دوگان ہے اور کافی مشہور ہے تقریبا انیس سو پچپن سے یہ دوگان یہاں پہ اسٹار کی گئی اور ما شاء اللہ سے کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ اور کراچی کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں کرتے رہتے ہیں تو اس ویلوگ میں آپ دوستوں کو میں نے بتایا سرسو کے تیل کے حوالے سے آپ اس دوگان کا ویزٹ کر سکتے ہیں لیاقتباد پانچ نمبر آج کا ویلوگ بھی ہم یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ